موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اڑان ٹی وی دوستو پاکستان اور اسرائیل شروع دن سے ہی ایک دوسرے کو اپنا حریف سمجھتے ہیں چونکہ اسرائیل نے فلسطین کے سرزمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور اسرائیل آئے دن فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں اس لئے پاکستانی عوام اسرائیل سے شدید نفرت کرتے ہیں جبکہ اسرائیل بھی پاکستان کو اپنے راستے کا سب سے بڑا کانٹا سمجھتا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے کر لے اور ساتھ میں بل آئیکان کو بھی دبا دے دوستو پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہیں جس نے اسرائیلی فضائیہ کے چار جہاز مار گرائے ہیں دوستو 1967 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک خطرناک جنگ شروع ہوئی اسی دوران پاک آرمی نے اپنی فوج کو اجازت دی کہ جو بھی اس جنگ میں عربوں کی طرف سے لڑنے کے لیے رضاکارانہ طور پر جانا چاہیں تو جا سکتا ہے تاہم دوستو پاکستان ائر فورس کے سکوارڈن لیڈر سیف الاظم اس سے پہلے ہی یعنی نومبر 1964 سے اردن کی فضائیہ میں بطور انسٹرکٹر کام کر رہے تھے دوستو جب عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو سکوارڈن لیڈر آزم اردن فضائیہ کے نمبر ون سکوارڈن کے جہاز ہاکر ہنٹر کو اڑا رہے تھے دوستو جنگ کے شروع کے دو دن کے دوران سکوارڈن لیڈر آزم نے اس جنگ میں برپور شرکت کی اور انہوں نے اپنے سکوارڈن کے ساتھ دو اسرائیلی بیسوں پر حملے کیے اور اسرائیلی فضائیہ کے دو جہازوں کو مار گرایا دوستو پانچ جون انیس سو ستہ سٹھ کو سکوارڈن لیڈر سیف الاظم اردن کے مفراد بیس پر تائنات ہوئے دوستو اس دوران چار اسرائیلی جہازوں نے مفراد بیس پر اٹیک کیا سکوارڈن لیڈر آزم نے نہ صرف اپنے بیس کا برپور دفاع کیا بلکہ دو اسرائیلی جہازوں کو بیمار گرایا دوستو چھ جون انیس سو ستہ سٹھ سکوارڈن لیڈر آزم کو ایراک بیجا گیا اس دوران چھ اسرائیلی جہازوں نے ایراک کے بیس پر حملہ کیا اور اسرائیلی جہازوں نے ایراکی فضائیہ کے میرات جہاز کو مار گرایا دوستو جواب میں اسی وقت سکوارڈن لیڈر سیف الاظم نے اسرائیلی فضائیہ کی اسی جہاز کو مار گرایا کہ جس نے ایراک کے جہاز کو گرایا تھا دوستو سکوارڈن لیڈر آزم دنیا کے وہ واحد پائلٹ ہے جس نے تین اسرائیلی جہاز مار گرایا ہیں دوستو اس واقعے کے بعد سکوارڈن لیڈر آزم پوری دنیا میں مشہور ہوئے اور امریکہ نے بھی سکوارڈن لیڈر آزم کو لیونگ ایگل کا خطاب دیا دوستو اس واقعے کا ذکر پاکستان ائر فورس کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں دوستو اس کے بعد انیس سو تریتر چورتر میں اربو اور اسرائیل کی درمیان دوسری جنگ شروع ہوئی اس میں پاکستان ائر فورس کے دو پائلٹس سکوارڈن لیڈر آرح منظور اور فلائل ایفرن ستار الوی نے بھی شرکت کی دوستو اس جنگ میں پاکستان کے پائلٹس اسرائیلی جہازوں کے ساتھ بولان کے پہاڑیوں پر برپور طریقے سے لڑے جس میں اسرائیلی فیضائیہ کے جہازوں کو باغنا پڑا دوستو چپیس اپریل انیس سو چورتر کو پاکستانی پائلٹو یعنی سکوارڈن لیڈر آرح منظور اور فلائل ایفرن ستار الوی جو کہ شام کے مک 21 جہاز کو اڑا رہے تھے ان کا سامنا اسرائیلی جہازوں سے ہوا اسی دوران اسرائیلی فوج نے تمام ریڈار مکمل طور پر جام کیے ہوئے تھے دوستو پاکستانی پائلٹو نے انتہائی مہارت اور استقامت سے ایک اسرائیلی جہاز کو مار گرائے دوستو یہ واقعہ بھی پوری دنیا میں مشہور ہوا اور بعد میں شام کے صدر حافظ الاسد جو کہ بشارت الاسد کے والد تھے پاکستانی پائلٹو کو ایک بہت بڑی اجتماع میں شام کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا دوستو بلا شبہ پاک فضائیہ کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پاکستانی پائلٹو کو گیم چینجر کی حیثیت حاصل ہے دوستو تمام پاکستانی یہ اتمنان رکھیں کہ پاکستانی فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیہ ہیں اور ہندوستان جیسا پزد دشمن پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک نہ خیال رکھیں پاکستان زندہ بات پاکستان ائر فورس پائندہ بات موسیقی موسیقی